امریکہ کا معالم جببہ میں دہشت گرد حملے پر اظہار تشویش امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی عبام نے دہشت گردی میں بہت نقصان اٹھایا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کرے وزیر آزم شہباز شریف پانچ روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے اخوام متحدہ کے جنرل اسیملی کے اجلاس سے خطاب کریں گے وفاقی وزرہ خواجہ عاصف اتتار اور خالد مقبول بھی ہمراہ ہیں اجلاس کی سائیڈ لائن پر اہم عالمی شخصیات سے ملاقات متبختے مسئلہ فلسطین کے حل تک دنیا میں استحقام نہیں آ سکتا وزیر دفاع خواجہ عاصف کا اخوام متحدہ میں سمیٹ آف دی فیوچر سے خطاب کہا سیکیورٹی مسائل نئی نسل کے لیے خطرہ ہے سو سے زیادہ ترقی پذیر ممالک کو مواقع مہیا کرنے کے لیے عالمی مالیاتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے پاکستان مشرق بستہ میں ام کا خواہہ ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں وزیر اطلاعات اتتارار کی نیوز نیو ریوک میں میڈیا سے گفتگو کہا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات حتمی مراحل میں پہنچ چکے ہیں پاکستان میں مہنگائے کی شرح سنگل ڈیجٹ ہو گئی گلوم برگ نے پاکستانی معاشی پالیسیوں کی تاریف کی ہے مقصوص نشستوں سے مطالق لیکشن کمیشن کا چھٹا اجلاس آج ہوگا چیف لیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں حتمی فیصلہ ہونے کا امکان ماہرین نے قانون سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطالق مختلف آپشنز پر بریفنگ دیں گے راول پنڈی میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماد آج اڈیالا جیل میں ہوگی کیس کی سماد احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ کریں گے بانی پی ٹی آئی اور پشرا بی بی عدالت میں پیش ہوں گے وکیل صفائی اسمان کل آج نیپ کے آخری گواہ پر جرہ جاری رکھیں گے لیفٹنین جنرل محمد آسن ملیک نئے ڈی جی آئی سائی تائینا تیس ستمبر کو ذمہ داری سمحہ لیں گے لیفٹنین جنرل محمد آسن جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنین جنرل کے فرائز انجام دے رہے ہیں چونیا میں چوری کی واردار شور مچانے والا تین پر تشدد ڈاکو کو پکڑنے والا محلے دار فائرنگ سے جابہاک ایک چور پکڑا گیا ساتھی فرا گورے والا میں تیز رفتار ٹرک نے پوشٹ ایر کی طالبہ کو کچل ڈالا ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہتوفیہ اقصہ نواز ڈرکشہ ڈرائیور کی بیٹھی تھی والدین غم سے نٹھار لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں شہادتوں کی تعداد چار سو بانوے ہو گئے بیروت اور جنوبی لبنان پر بمباری سے ایک ہزار چھہ سو پنتالیس افراد زخمی شہدہ میں پینتیس بچے اور اٹھاون خواتین بھی شامل اسرائیل کا لبنانی شہریوں کو گھر خالی کرنے کا حکم نتن یاہو کا کہنا ہے حزباللہ نے گھروں میں استحاد چھپایا ہوا ہے لبنان پر حملوں کے بعد ایران نے ایچمی اور میزائل تنصیبات کی سیکیورٹی بڑھا دی خبر اجنسی کے مطابق سینئر ایرانی سیکیورٹی حکام نے تمام مواصلاتی ڈیوائسز کا استعمال بند کرنے کی ہدایت کر دی تمام مواصلاتی ڈیوائسز کا معاینہ کرنے کیلئے آپریشن شروع کر دیا گیا اسرائیل سے مبینہ روابط کے شعبے پر عالی درجے کے ایرانی اہلکاروں سے چھان بین شروع